موسیقی آنکھوں کی خرابیاں اور صدارنے کے طریقے دنیا میں ہر شخص کی آنکھیں نارمل نہیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی آنکھوں میں مختلف قسم کی خرابیاں پائے جاتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے آنکھوں کی چند اہم خرابیاں ہیں میوپیا ہائپروپیا پریس بائیوپیا اور کیٹریکٹ میوپیا اس خرابی کو نیر سائٹڈنس یا شورٹ سائٹڈنس بھی کہتے ہیں اس بیماری میں نزدیک کی چیزیں تو ساف دیکھائی دیتی ہیں لیکن دور کی چیزیں دھوندلی نظر آنے لگتی ہیں ایسی آنکھوں میں دور سے آنے والی کرنے ریٹینہ پر فوکس نہیں ہو پاتی ہیں بلکہ اس سے پہلے ہی فوکس ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دور کی چیزیں ساف نہیں دیکھتی ہیں یہ بیماری عام طور سے آنکھ کے گولے کے لمبوترے ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے مائیوپیا والی آنکھوں کے لیے اگر ایک کونکیب لینز والا چشما استعمال کیا جائے تو دور سے آنے والی کرنے ریٹینہ پر ہی فوکس ہوں گی اور ساف دکھائی دیں موسیقی ہائی پیروپیا یا ہائیپر میٹروپیا اسے فار سائٹڈنس بھی کہتے ہیں اس بیماری میں دور کی چیزیں تو ساف دکھائی دیتی ہیں لیکن نزدیک کی چیزیں دھندری لگتی ہیں ایسی آنکھوں میں نزدیک سے آنے والی کرنے ریٹینہ پر فوکس نہیں ہو پاتی ہیں بلکہ ان کے فوکس ہونے کا مقام ریٹینہ کے پیچھے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نزدیک کی چیزیں ساف دکھائی نہیں دیتی ہیں یہ بیماری عام طور سے آنکھ کے گولے کے چپٹے ہو جانے کی وجہ سے یا لینز کا فوکل لیند بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں ہائپروپیا یا ہائپرمیٹروپیا والی آنکھوں کے لیے اگر ایک کونویکس لینز والا چشمہ استعمال کیا جائے تو دکھرنے ریٹینہ پر ہی فوکس ہوں گی اور ساف دکھائی دیں گی پریس بائیوپیا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے نزدیک کی نظر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے چالیس سال کی عمر کے بعد یہ شکایت عام طور سے ہوتی ہے اس کی وجہ دراصل سیلیری مسلز کا کمزور ہو جانا اور لینز کے لچیلے پن میں کمی آ جانا ہے ایسی حالت میں کنویکس لینز کا چشمہ استعمال کرنے سے ساپ دکھائی دینے لگتا ہے باز لوگوں کو دور اور نزدیک دونوں ساف دکھائی نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو بائی فوکل لینز والا چشمہ دیا جاتا ہے جس میں اوپر کی طرف کونکیو لینز لگا ہوتا ہے جس سے دور کی چیزوں کو دکھا جاتا ہے اور نیچے کی طرف کونویکس لینز لگا ہوتا ہے جس سے نزدیک کی چیزوں کو دکھا جاتا ہے زیادہ تر یہ بیماری بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی جمانوں اور بچوں کو بھی ہو جاتی ہے اس بیماری میں لینز کے اوپر پروٹین اور کیلشیم کی ایک تہہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے روشنی کی شوائیں لینز سے نہیں گزر پاتی ہیں اور انسان کو کم دکھائی دینے لگتا ہے اور وہ آخر کار مکمل طور پر اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے اس بیماری کا واحد علاج آنکھ کا آپریشن ہے اس آپریشن میں لینز کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ مسنوئی لینز فٹ کر دیا جاتا ہے مسنوئی لینز یعنی انٹراکولر لینز کی ایجاز سے قبل موتیا بند کے علاج کے بعد لوگوں کو کافی موٹے شیشوں والی اینک لگانی پڑتی تھی لیکن اب بہت اچھے لینز بنایا جا رہا ہے جنہیں آنکھ کے اندر ہی اصل لینز کی جگہ فٹ کر دیا جاتا ہے موتیا بند کے آپریشن کے بعد لوگوں کو بلکل ساپ دکھائی دینے لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی